بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد ارشد آپ سے مخاطب ہوں حصہ نصر نظریہ پاکستان اسے ڈاکٹر گلام مصطفی خان صاحب نے تحریر کیا ہے آئیے اس مضمون کا خلاصہ کرتے ہیں مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوہ بنایا لیکن جب کفر و الہات غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لئے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندووں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی آزادی سلب ہوتی ہوئی نظر آئی اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری سے مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی تو ان حالات میں حضرت مجدد الفسانی نے آواز اٹھائی اور اسلامی اقدار کی ترویج کے لئے سرطور کوششیں کی مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام کی سربلندی کے لئے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا غداروں کی وجہ سے وہ اپنے مقاصل میں کامیاب نہ ہو سکے اسی زبانے میں شاہ والی اللہ دھیلوی اور ان کے صحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرہ اصلاح کی اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر قدم جمعنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیہ در آنے کی تلقین کی انہوں نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو بہتر سمجھا اور مسلمانوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ ہونے کی تلقین کی اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو سرسید احمد خان مسلمانوں کو کانگریس سے علیہ در آنے کی تلقین کی انیس سو چھے میں مسلملی کا قیام عمل میں آیا سرسید کی تحریک سے وبستہ افراد اس میں پیش پیش تھے انیس سو گیارہ میں تقسیم بنگال کی تنصیخ شدعی تحریک اور انیس سو اٹھائیس کی نہرو ریپورٹ ہندو ذہنیت کی کلعی کھول کر رکھتے مسلمان مسلسل کوششیں کرتے رہے چنانچہ انیس سو تیس میں مسلملی کا ایک جرسہ علیہ آباد میں منعقد ہوا جس میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی اس تجویز کو عملی جامع پہنانے کے لئے تائیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی مسلمانوں نے قائد آزم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی پرخلوس قیادت میں جد و جہد جاری رکھی اور بالآخر چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا برس گر کے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک مل گیا جہاں وہ اپنے عقیدے اپنی نظریات اور اپنے طرز معاشرت کی بنا پر زندگی گزار سکیں اور یہیں نظریہ پاکستان ہے عزیز طلعبہ آپ کو نظریہ پاکستان کا خلاصہ کافی شکر میں بھی سینڈ کیا جائے گا آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نیٹ کافیوں میں بھی تحریر کرنا ہے اللہ حافظ